اسلام علیکم شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو ناظر جب انسان کو سب کچھ مل چاہتا ہے تو وہ قانون قدرت کے ساتھ چھے چھار کرنے لگ جاتا ہے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ خانہ کعبہ میں شدید بارشے ہوئی یہ ایک ایسا دفان تھا کہ آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا سو کلومیٹر سے زائد کی رفتار سے ہوایاں چلیں اور چوپیس کھینٹوں میں پنتالیس سے پچاس میلی میٹر بارشے ہوئی مسجد کے باہر مجود ساہرین شدید آنتی کی وجہ سے لڑکڑا کرب گر گئے جس سے اجوم کی رکافٹیں فرش پر گر گئے چونکہ بارش کے پانے سے فسلن ہو گئی تھی اور ہر طرف ایک احرام برپا ہو گیا تھا منصر بہت خوفناک تھا سب کچھ منٹوں میں ہی ہوا لیکن افسوسناک اور خوفناک خبر جی ہے کہ یہ دفان ایک مصنوع دفان تھا جس کو ایک ہاتھ نامی ٹکنالیسی سے پیتا کیا گیا اور لوگوں نے تسلیم بھی کیا اس طرح کی تیز ہوایں پہلے کبھی بھی خانہ کعبہ میں نہیں دیکھی گئی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ حکام اور جتنے بھی ورکرز وہاں پر کام کر رہے تھے وہ سب ہوا کے ساتھ ارتے چلے گئے دوسی طرف ہاتھ ٹکنالیسی کا انکار بھی کسی صورت ممکن نہیں یہ ایک امریکی منصوبہ ہے اور پوری دنیا میں اسٹریشنز کے پروجیکٹ قائم کیے جا رہے ہیں ہاتھ ٹکنالیسی میں ہوتا یہ ہے کہ ہوا میں میکنیٹیف ویوز ہیں ان کو ایک بڑی اور ہیوی مقدار میں پیچھا جاتا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ کرنی پیدا کر کے موسم کو اپنے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمن ہر وقت اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ مسلمان کو کسی نہ کسی طرح ازاد دیتے رہیں ان کا سعودیہ میں توفان لانے کا مقصد شاید خانہ کعبہ پر حملہ ہے لیکن جس کا یہ گھر ہے اس کو اللہ کہتے ہیں اور وہ افاظت کرنا خوب جانتا ہے خیر ابھی اس کے بارے میں کوئی حتمی روپورٹ نہیں آئی کہ ہارٹ ٹکنالوجی کا استعمال ہوا ہے یا نہیں لیکن ہارٹ ٹکنالوجی سے انتلق بہت سی افواہیں پھیل رہی ہیں اور مزید اس پر انویٹیشن جاری ہے اللہ پا تمام مسلمانوں خانہ کعبہ اور مدینہ ریف کی افاظت آمین شاہ رب العالمین اگر ہمارے ویڈیو پسند آئیے تو پلیز ہمارے جان کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے انویلے تمام مجز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو اب ہم اجاہ چاہتے ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ نگے بان